کل کے جو علمناک جو حادثہ ہیں جو اس کردوں سے پنڈی جانے والی مسافر کوچ کو کٹی داس کی مقام پر جو سن ہے پیش آیا تھا اس کی نتیجے میں گانچہ کے جو پانچ جو افراد تھے وہ جان بھاگ ہوئے تھے ان کو آرمی ہیلیکوپٹر کے ذریعے یہاں پر جو پہنچا دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر ایمبولین سکسی ذریعے مطلب آبائی ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا جائے آرمی ہیلیکوپٹی یوچوں میں ان پانچویں افراد کے نماز جنازہ ادا کی گئے جس میں فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل احسان محمود سپیکر گلگت بلتستان اسیمبلی فاجی فیدہ محمد ناشاد سمیت مختلف سیاسی نمائندوں اور مختلف مسالی کے علماء اور امایدین شہر اور لوائی کے نشر کر کی جس کے بعد فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل احسان محمود نے جنرل احسان محمود سے ان سے ملاقات کی ان سے جلی تذیرت کا اظہار کیا اس کے علاوہ فورس کمانڈر گلگت بلتستان نے میتوں کو خود کندر دے کر ایمبولین سس تک پہنچا دیا گیا اس علمناک حادثے میں ذلہ گانچہ کے پاس افراد بھی جانباک ہوئے تھے ان میں خپلو دینے سے شیخ قاسم اور ان کے والدہ مریم اور خپلو ملدمر سے آلیہ نامی خاتون شامل ہیں سعید زین شامل ہیں